میں اس بیچ ایک بڑی خبر درشکوں کو بتاتی ہوں وپرکش کے پردھار منتری امیدوار پر جیڈیو ادھیک لیلن سنگھ کے بیان کے بعد بیہار کے جیپٹی سی ایم ہے تیجسوی آدف ان کا بیان سامنے آیا ہے کہہ رہے ہیں کسی کو سی ایم بننا ہے نہ ہی کسی کو پی ایم بننا ہے تیجسوی آدف کا بیان نہ کسی کو سی ایم بننا نہ کسی کو پی ایم بننا ہماری لڑائی دیش توڑنے والوں کے خلاف ہے ہماری لڑائی دیش بچانے کی ہے سنیے ذرا نہ کسی کو سی ایم بننا ہے نہ کسی کو پی ایم بننا ہے ایک ماتر لکش ہے 2024 کا مل کر کے فرقہ پر سکتیوں کو دیش سے بھگا رہا ہے جو لوگ دیش کو بڑھبادی کی اور لے کے جا رہے ہیں سنویدھان کو ختم کر رہا ہے لوگ پنٹر کو ختم کر رہے ہیں ویسے لوگوں کو جو لوگ اتحاج کو بدلنا چاہتے ہیں جو لوگ دنگا فساب زہین کی راضیتی کرتے ہیں ان لوگوں سے ہم لوگوں کو لڑائی لڑتا ہے اس کی تیاری چل رہی ہے کسی کے مانشاہ بول رہا ہے ٹھیک ہے سبھی خاص میں ہمارے ساتھ لگاتار بنے ہوئے ورشت پترکار ہرشپردن تھپاٹھی کا روک کرتے ہیں ہرشپردن تھپاٹھی جی یہ جو ہنکا وپکشی طرف سے بھری جا رہی ہے میرے سوال یہ ہے کی کیا اس لڑائی کو وپکش بینا چہرے کے دھار دے پائے گا مجھے نہیں لگتا رومانہ آج تک کہ راجنیت میں کبھی یہ نہیں ہوا اور جب لوگ کہتے ہیں کہ کس طرح سے جنتہ پارٹی بن گئی تھی جس پتنا کے پتنا میدان کی بات ہوتی ہے بار بار لوگ کہتے ہیں کہ پتنا سے ہی پھر سے بھی پکشی ایکتا ہوگی تب بھی چہرہ تھا جائے پرکاش ناریان جیسا بڑا چہرہ تھا پردھان منتری نہیں بھی ہوں گے تو کوئی ایک چہرہ ہونا چاہیے میں پھر سے دور آ رہا ہوں نتیش کمار کی پکڑ چھوٹ گئی ہے راجی رنجن جی نے میرے بارے میں جو کہا اس کو میں نہیں مانتا کہ بہت برا ماننا چاہیے وہ تو ایک دم سے اسی بھاو میں رہتے ہیں ان کو اور ترک نہیں سوچتے لیکن میں چیلنج کر رہا ہوں وہ بتائیں کیا لالو یادو اس بیٹھک کے پیچھے نہیں تھے 23 جون کی بیٹھک کو تہ کرانے میں ان کی بھومکہ نہیں تھی یہ وہ بتائیں اگر وہ کہہ دیں میں کہہ رہا ہوں میں ان کو چناؤتی دے رہا ہوں نتیش کمار کی 12 جون کی بیٹھک اسفل ہو گئی 23 جون کی بیٹھک کو سفل بنانے کے لیے لالو یادو کو آگیا نہ پڑا نتیش یہاں اسفل ہو گیا نہیں ٹھیکے سار اس پر راجیب جی کہہ رہے ہیں کیونکہ خاص فرق نہیں پڑتا 12 کی جگہ 23 کو ہو رہی ہے جون کے مہینے میں ہی ہو رہی ہے دس دن کا فرق ہے مجھے لگتا ہے جلوی سے ایک ریاکشن یہاں پر گوپال جی کا لیں گے لیکن گوپال جی وپکش کی طرف سے 2004 کا ذکر کیا جاتا ہے جب ایک طرف انڈیا شائننگ تھا اور دوسری طرف وپکش کی طرف سے کوئی چہرہ نہیں تھا اور ایسے میں بیجپی ستہ سے ہو گئی تھی آؤٹ تو کیا 2024 میں وپکش 2004 دہرا سکتا ہے کیا گوپال جی ٹھیکے 2004 اور 2024 میں بہت فرق ہو گیا 20 سال ہو گئے اب ہم ایسپیریشنل انڈیا آکانکشی دیش کے اندر ہیں اب دیش کے اندر سوابیمان جگہ ہے دیش چاہتا ہے کہ بھارت گلوبل لیڈرشپ کے اوپر اسٹیبلیش ہو بھارت کی عرط ویعہ مجبوط ہو جن جن میں انفرسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہو سب کے گھر جل ہو یہ سب ایسپیریشنل انڈیا کا یو آؤوں کا مہلاوں کا اور گرامین چیتر کا ایک سپنا ہے جس پر پورا کرنے میں مودی جی نے نو سال چوویس گھنٹے سر بڑی بات کہہ رہے ہیں بڑی بات کہہ رہے ہیں سر اب تو دیپر جہاں مطلب دوہزار چوویس میں اگر دوہزار چار والا سپنا آپ لوگ سوچ رہے ہیں ساکار ہو جائے گا تو بی جے پی کہہ رہی ایسا نہیں ہونے والا بڑی بات کہہ رہے ہیں یہ بہت بہت شکریہ آپ سبھی کا میرے ساتھ جڑنے کے لئے تو کل ملا کر وپکش کی لڑائی ویچار دھارہ کو لے کر آگے بڑھائی جائے گی چہرہ بشکل ہے کہ دوہزار چوبیس سے پہلے وپکش کی طرف سے سامنے رکھا جائے ابھی تک کہ حالہ جو ہیں وہ سنکیت اسی بات کا دے رہے ہیں جیسے ہی گھڑی کا کاٹا دوپہر ڈھائی پہ آئے بپیتہ جی کا دل ساس بہو سازش کے لئے مچل جائے اور یہ ہے ان کی بہو پورے دن آفیس کی ٹینشن ہو جائے گون جب یہ کریں اپنا فیورٹ شو فری ٹائم پہ آؤن ان کی طرح آپ بھی دیکھیں اپنا فیورٹ شو اپنے ٹائم پر اور ڈاؤنلوڈ کیجئے ابی پی لائیو ایپ اپنے سمارٹ ٹی وی پر ابی پی نیوز آپ کو رکھے آگے